یدھ کے آٹھوے دن اسرائیلی سینہ نے ایک بار پھر معصوموں کا قتلیام کرنے والے آتنگی سنگٹھن حماس پر زوردار حملہ کیا اسرائیل کی بائیو سینہ نے غازہ پٹی استطح حماس کے ٹھکانوں کو باروت سے سپاٹ کر دیا دراصل اسرائیل کا پہلا لکش آتنگی سنگٹھن حماس کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ وہ سر نہ اٹھا سکے اس کے بعد وہ آتنگ دروپی اس زہریلے ساپ کا فن پچھننے میں تیر نہیں کرے گی لہٰذا اسرائیل ڈیفنس پورسز نے ایک بار پھر اس کے اڈوں چھپنے کے لیے بنائی گئی سرنگوں ہتھیاروں کے گوداموں اور سیکرٹ ٹھکانوں پر جم کر ممبر سائے اسرائیلی بائیو سینہ نے حماس کے انٹی ٹینک مسائل لانچرز پر بھی نشانہ سادھا اور انہیں کبار میں تبدیل کر دیا اسرائیلی سینہ کے مطابق اب تک اس نے حماس کے 1500 سے زیادہ آتنگیوں کو جہنم پہنچا دیا ہے جس میں وہ آتنگی بھی شامل ہیں جنہوں نے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل میں گھس کر نرسنگھار کیا تھا اسرائیل ڈیفنس پورسز نے پورے گازہ پٹی میں سینیے ٹھکانوں پر زبردست حملہ کرنا جانی رکھا اسرائیلی سینہ نے حماس سے جڑی نکبہ فورس کو ٹارگٹ کیا جس میں کئی آتنگی مارے گئے جبکہ کئی بری طرح زخمی ہو گئے دراصل نکبہ بہت خطرناک فورس ہے یہ حماس کی ملٹری ونگ اس الڈین القسم میں آنے والی فائٹنگ یونٹ ہے نکبہ فورس میں حماس کے ایسے لڑاکے ہوتے ہیں جو گھات لگا کر حملہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں ساتھی سرنگ بنا کر گھس پیٹ بھی کرتے ہیں لیازہ اسرائیلی سینہ سب سے پہلے نکبہ کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیازہ اس نے نکبہ کے چھپنے کی اڈوں اس کے ٹریننگ سینٹرز لانچ پیٹس اور سرنگوں کو ٹارگٹ کیا اسرائیلی وائیو سینہ نے ان پر بوموں کی بارش کی یہی نہیں اسرائیل نے گازہ میں حماس کے وائیو سینہ پرمک مراد ابو مراد کو موت کے گھاٹ اتھار دیا آئیڈی ایف کے مطابق مراد نے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر حملے میں بڑی بھومکہ نبھائی تھی اور وہی اسرائیل میں بھسپیٹ کرنے بارے آتنگ کیوں کا ہنڈلر تھا حماس کو اسرائیلی سینہ نے ایک اور جھٹکہ اس وقت دیا جب اس نے ہوای حملہ کر اس کے ایک کمانڈ بتایا جارہا ہے کہ اس آتنگ کی کمانڈر نے اسرائیلیوں پر جان لے با حملوں کو انجام دینے میں اہم بھومکہ نبھائی تھی اسرائیل ڈیفنس پورسز کے مطابق تتاکت نکبہ اکائی میں ایک کمپنی کمانڈر علی کادھی کو درون حملے میں مار گرائیا آئی ڈیف کے مطابق کادھی کو دوہسار پانچ میں اسرائیلی ناغرے کو گاپرن اور ہتیا کے عاروپ میں غرفتار کیا گیا تھا جبکہ دوہزار گیارہ میں ایک سمجھوتے کے تحت گاسا پٹی پر رہا کر دیا گیا تھا اسرائیل کی بھائیو سینہ نہ دن دیکھ رہی ہے اور نہ رات وہ گاسا پٹی میں ہماس کے استطرق کو مٹانے کے لیے آسمان سے لگاتار آگ برسا رہی ہے ہماس کے آپریشنل ہیڈ پارٹر سمیت اس کے اہم ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے جبکہ اسرائیلی ڈیفنس پورسز ایئر اسٹرائک کے بعد زمین سے فول اینڈ فائنل اٹیک کی تیاری بھی کر رہی ہے اسرائیلی سینہ کے ٹینک بختربند گاڑیاں اور پیدل سینک گازا میں گھس کر ہماس کی گردن مرودنے کا انتظار کر رہے ہیں اسرائیل سب سے بڑے گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے یہ تصویریں بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں اس پورے گازا بورڈر کے پاس جتنے میدان ہیں وہاں پر اس وقت ٹینک ہی دکھائی دے رہے ہیں سولڈرز نے آستھائی اپنا کیمپ بنا لیا ہے دراصل گازا پٹی میں گھسنا ہی اسرائیل کا لکش نہیں ہے بلکہ وہاں بندھگ بنا کر رکھے گئے لگ بھگ ایک سو پچاس اسرائیلی ناغرے کو گچھڑا کر لانا اور ہماس کے آتنکی ٹھگانوں کو تباہ کرنا ہے اسرائیل زمینی حملے کے ذریعے گازا میں موجود ہماس کی بنائی کئی سرنگوں کو بھی نشٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ صرف سرنگیں نہیں بلکہ آتنکی سنگٹن ہماس کی لائف لائن ہے پورے گازا میں ہماس نے انڈرگراؤن سرنگیں بنا رکھی ہیں جو آپس میں جڑتی ہیں کہا جائے تو گازا کے نیچے ایک انڈرگراؤن شہر بسا ہوا ہے ہماس کے آتنکی اسی میں چھپتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کو رکھتے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل سے اپہرن کر لائے گئے لوگوں میں سے کئی کو انہی سرنگوں میں بندھک بنا کر رکھا گیا ہے اسرائیلی وائیو سینہ ان سرنگوں کو دھست کرنے میں لگی ہے جبکہ امریکہ اسرائیل کو ایک خاص طرح کی کٹ بھی دے رہا ہے اس کٹ سے سامانی ہتھیاروں کو گائیڈڈ بم بنایا جا سکتا ہے ان کے ذریعے زمین کے نیچے چھپے ٹارگٹ کو بھی مارا جا سکتا ہے جبکہ اسرائیلی سینہ بنکر بسٹر جی بی یو ٹونٹی ایٹ بموں کا استعمال بھی کر سکتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے ہیں ان ہتھیاروں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ زمین کے نیچے گہرائی میں کنکریٹ کے بنے لکشوں کو بھید سکتے ہیں تقام کی آگ میں جلتا اسرائیل ہماس اور اس کے آتنگ کی کارندوں کو بکشنے کے موڈ میں نہیں ہیں ایریل اسٹرائی کے ساتھ اسرائیل کی سینہ زمینی حملے بھی شروع کر چکی ہے جس کی تصدیق ہوئی گازہ بورڈر پر جہاں اسرائیلی ٹینکوں نے جم کر بارود برسایا اسرائیلی ٹینکوں نے گازہ شہر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے گولہ باری کی دراصل اچانک سے ہماس نے حملہ کر دیا جس کے بعد سائرن بچنے لگی اسرائیلی سینہ نے مورچہ سمحل لیا اور اس کے بعد ہماس کے ٹھگانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بمباری کی وہیں ساؤتھ اسرائیل میں بھی آئی ڈی ایف کی حل چل تیز ہو گئی ملٹری واہن اور سینہ ٹھپیاں گازہ بورڈر کی طرف بڑھتی نظر آئیں دراصل اسرائیل اور فلسطین کے بیچ سات دشک پرانہ سنگھرش اسرائیل کے بننے کے ساتھ ہی شروع ہوا دراصل فلسطین کو بات کر چودہ مئی انیس سو آٹالیس کو اسرائیل بنا جس کا مقصد دشکوں تک بھٹکتے رہے یہودیوں کا اپنا ایک الگ دیش بنانا تھا لیکن اگلے ہی دن پانچ عرب دیشوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا حالانکہ 1949 میں یدھو ویرام سمجھوتے کے بعد جنگ رو گئی لیکن عبچارک شانتی نہیں ہو پائی اس کے بعد 1964 میں پی ایل او یعنی فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن بنی جس کے لئے تھا یاسر ارافات کا ادیش اسرائیل کو نقشے سے مٹانا تھا پی ایل او نے کئی حملے اور ہائیچک کیے لیکن انہیں کامیابی نہیں مل سکی اس کے بعد 1967 میں اسرائیل نے چھے دنوں کا ایک یدھ لڑا اور عرب کے پانچ دیشوں کو ایک ساتھ ارا دیا اور اسرائیل نے ویس بینگ پوروی ارشنرم اور گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا 1983 میں اسرائیل پر سیریا نے پھر سے حملہ کیا لیکن اسرائیل نے اس کی سینہ کو بھی پیچھے دھکیل دیا اور اس کے بعد اسرائیل نے 1982 میں لبنان پر حملہ کیا اور دس سبتہ کی گیرہ بندی کے بعد یاسر عرافات کے نیترٹمے ہزاروں فلسطینی لڑاکوں کو سمدر کے راستے نکالا گیا پی ایل او ایک آتنگی سنگٹھن نہ ہو کر فلسطین کی لڑائی سیکلر طریقے سے لڑ رہا تھا لیکن شیخ احمد یاسین کے نیترٹمے کئی اسلامی سنگٹھن بنے جو 1987 کے بعد حماس بن گئے اسرائیل نے 2005 میں غازہ کو چھوڑ دیا اور اس نے انیس سو سرسک میں یہی علاقہ مصر سے جیتا تھا جو بعد میں اس نے چھوڑ دیا اس کے بعد 2006 میں حماس نے غازہ پر قبضہ کر لیا اور تب سے اسرائیل کا ورود تیز ہونے لگا 2006، 2008، 2012، 2014 اور 2021 میں غازہ کی اور سے بڑے پیمانے پر راکٹ داگے گئے جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی ہوائی حملے کیے گازہ پٹی کے ساتھ اسرائیل نے ویسٹ بینگ میں بھی بڑا ایکشن لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویسٹ بینگ سے اسرائیل ڈیفنس پورسز نے حماس کے 230 آتنکیوں کو پکڑ لیا دراصل ویسٹ بینگ میں اسرائیلی سیٹلرز کی سنکھیا کافی زیادہ ہے جنہیں حماس سے سیدھا خطرہ ہے اسی لیے اسرائیل ڈیفنس پورسز نے ویسٹ بینگ میں بھی کارروبائی شروع کر دی حالانکہ ویسٹ بینگ نرم دلوالے ہیں اور وہ بنا کسی ہنسا کا سہارا لیے اسرائیل کے خلاف ویرود پردرشن کرتے ہیں لیکن ویسٹ بینگ کو عرب دیشوں کا سمرتن حاصل ہے اور وہاں دھیرے دھیرے حماس اپنی جڑوں کو گہرا کرتا جا رہا ہے ایسے میں اسرائیل کے پاس ویسٹ بینگ میں کارروبائی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا کیونکہ اسے اگر یہاں سے بھی حملے جھیلنے پڑے تو اس کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا تو شاید یہی وجہ ہے کہ پنچانوے سال کے ایک یہودی گھوم گھوم کر اسرائیلی سینکوں اور لوگوں کو آتنگی سنگٹن حماس کے خلاف یدھ کے لیے پریرد کر رہے ہیں وہ اپنے دیش کے لوگوں کو عرب دیشوں کے خلاف ایک جھٹ ہونے کے لیے تیار کر رہے ہیں پنچانوے سال کے ایزرا یچنی اسرائیلی سنگٹ کی اس گھڑی میں آئی ڈی ایف کے لیے بطور ریزرو سینک کام کر رہے ہیں وہ اسرائیلی لوگوں اور سینکوں کو فلسطینیوں کے خلاف لام مند کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آتنگی سنگٹن حماس سے گھڑے کسی بھی فلسطینی کو بکشا نہیں جانا چاہیے حالانکہ کچھ لوگ ان بزرگ اسرائیلی کا ویرود بھی کر رہے ہیں کیونکہ ایزرا یچن فلسطین کے عام لوگوں کو بھی مارنے کی بات کرتے رہے ہیں زی نیوز